السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز ہم سورہ مبارکہ کی پہلی پانچ آیات پڑھیں گے میں پہلے عربی میں یہ آیات پڑھوں گا تلاوت کروں گا دو مرتبہ ان کا میں ترجمہ کروں گا لفظی پھر میں دوبارہ تلاوت کروں گا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو بغیر کریمر کو پڑھے برائے رات سمجھنے کی کوشش کریں جتنا ہمارے لیے سمجھنا ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کو اس طرح سے بار بار پڑھیں گے کہ ہم اس کا ترجمہ توڑ توڑ کے کریں اور پھر اس کی تلاوت کو سنیں تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم قرآن مجید کو عربی میں سنتے ہوئے برائے رات سمجھنے لگیں یہی ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد فرمائے گا آئیے پہلے میں پہلی پانچ آیات کی تلاوت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زالک الكتاب لا ریب فیه خدا للمتقین الَّذینَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى خُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ الرزی الِفْلَام مِیم یہ سورہ الِفْلَام مِیم ہے الِفْلَام مِیم کو مختلف طریقوں سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں اس وقت کیونکہ تفسیر بیان نہیں کر رہا اس لیے میں سادہ طریقے سے یہ بتا رہا ہوں کہ ایک الِفْلَام مِیم یا حروف مقتعات کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ جن جن سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ان سورتوں کے نام ہے تو یہ اصل میں ایک پورا جملہ ہے جس میں کہ کچھ حصہ حضف ہو گیا ہے امٹ ہو گیا ہے تو الِفْلَام مِیم یعنی یہ سورہ الِفْلَام مِیم ہے ذَالِقَ الْكِتَاب ذَالِقَا یہ اشارہ ہے عربی میں حازہ بھی اشارہ ہے اور ذَالِقَا بھی حازہ قریب کا اشارہ اور ذَالِقَا دُور کا اشارہ مگر جب یہ کسی عبارت میں ٹیکسٹ میں لکھے ہوئے اشارات آتے ہیں تو عام طور پر ذَالِقَا پیچھے کی طرف جو بات بیان ہوئی ہے پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور حازہ آگے کی جانے تو ذَالِقَا الْكِتَاب یہ الْكِتَاب ہے یعنی یہ جو سورہ الِفْلَام مِیم ہے یہ الْكِتَاب ہے یعنی یہ سورہ اس کتاب کا حصہ ہے بعض اوقات جزب بول کر ایک پارٹ کو بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے ذَالِقَا الْكِتَاب یہ وہ کتاب ہے یہ الْفْلَام اس کتاب پر لگا ہوا ہے جس سے یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہلے سے معلوم ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا یعنی پچھلی کتابوں میں اللہ کی جانب سے ایک نئی کتاب اور ایک نئے پیغمبر کے آنے کی خبر تھی جو لوگوں کو معلوم تھی قرآن مجید میں بلکل آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہود و نصارہ کو یہ سورہ مبارکہ سورہ البقرہ اور اگلی تین اور سورتیں آلِ عمران النساء اور المائدہ اس میں بالخصوص یہود و نصارہ ہی کو خطاب کیا گیا ہے ان سورتوں کے ایک بڑے حصوں میں فرمایا کہ ذَالِقَا الْكِتَاب یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا لَا رَيْبَا کوئی شبہ نہیں فیہی اس میں یعنی اس حقیقت میں اس حقیقت میں کہ یہ وہی اللہ کی کتاب ہے جس کا انتظار تھا ذَالِقَ الْكِتَاب یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا آپ کہیے یہ کتابِ الٰہی ہے لَا رَيْبَ فِي اس میں کوئی شک نہیں خدا یہ ہدایت بنی ہے للمتقین پرہزگاروں کے لئے یعنی جو صحابہ اکرام موجود تھے یہ ان کی طرف اشارہ ہے یہ ہدایت بن چکی ہے یہ ہدایت بنی ہے ان متقیوں کے لئے کون وہ لوگ اللَّذِينَ وہ لوگ کے جو یہ قرآنِ مجید میں اللَّذِينَ بہت آتا ہے وہ لوگ کے جو يُؤْمِنُونَ ایمان رکھتے ہیں بِالْغَيْبِ غیب میں رہتے ہوئے یہ جو بے ہے یہ یہاں اصل میں اس مفہوم کو پیدا کر رہی ہے کہ وہ لوگ کے جو ایمان لانے والے ہیں وہ غیب میں ہیں یعنی ہم لوگ ان اصل حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتے جن حقیقتوں کو ہم مانتے ہیں ان کے دلائل کی وجہ سے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں سو ہم غیب میں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب کسی چیز کا نام ہے نہیں اللَّذِينَ وہ لوگ کے جو يُؤْمِنُونَ ایمان رکھتے ہیں بِالْغَيب غیب میں رہتے ہوئے یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں بِن دیکھے وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں اَسْسَلَاةِ اَسْسَلَاةِ نَمَاز کا وَا اور مِمْمَا یہ مِمْمَا کیا ہے یہ اصل میں ہے مِن مَا تو یہ جب دونوں جڑ جاتے ہیں تو وہ جو نون ہے نا وہ مِم میں مُدغم ہو جاتی ہے اس میں غائب ہو جاتی ہے وَمِمْمَا اور اس میں سَے کے جو مِن کا مطلب ہوتا ہے سَے اور مَا کا مطلب ہوتا ہے جو وَمِمْمَ اور اس میں سے کہ جو رَزَقْنَا ہم نے رزق دیا یہ نون علف نا جب بھی آخر میں آئے گا تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ ورب فیل ہے جس کے مفہوم میں ہم شامل ہیں وَمِمْمَا رَزَقْنَا اور اس میں سے کہ جو ہم نے رزق دیا ہم ان کو ہم کیا ہے یہ ضمیر ہے پروناؤن یعنی جمع مذکر کے لیے جمع مذکر غائب وہ لوگ کے جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے پروناؤن ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ اور اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا يُنفِقُون وہ خرش کرتے ہیں یہ حال اور مستقبل کے لیے ہے اور اگر یہ ماضی میں آئے تو يُنفِقُون کا ماضی ہوگا وَأَنْفَقُوهُ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ کے جو يُؤْمِنُونَ ایمان رکھتے ہیں بِمَا اس پر کے جو بِ بِی ہے پر یُؤْمِنُونَ کا یہ سلہ ہے پریپوزیشن بِمَا اس پر کے جو ماں کا مطلب ہے جو انزلہ نازل کیا گیا الائکہ آپ کی طرف یہ کاجو ہے یہ واحد ہے مذکر حاضر کوئی موجود ہو آپ کے سامنے اور آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں تو کع بولیں گے اور الگ سے اگر آپ ایک لفظ بولیں گے تو وہی انتہ بن جائے گا یہی جب ہم جمع میں بولتے ہوں تو کم ہو جاتا ہے السلام علیکم بِمَا انزلہ اس پر کے جو نازل ہوا الائکہ آپ پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَمَا وَا اور مَا جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلِك آپ سے پہلے یہ کافر وہی ہے یعنی حضور کے لئے الائکہ آپ کی طرف من قبلِك آپ سے پہلے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزلہ اِلَيْكَ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل ہوا آپ پر اور اس پر بھی جو نازل ہوا آپ سے پہلے وَبِالْآخِرَتِ اور آخرت پر ہم وَو یُقِنُونَ یقین رکھتے ہیں اُلَيْكَ یہ لوگ یہ اُلَيْكَ ملوں میں کیا ہے یہ اوپر آیا ہے نا زالِقَ یہ زالِقَ کی جمع ہے میں نے گزارش کی تھی کہ زالِقَ میں جو پیچھے بات ہوئی ہے اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے سو اُلَيْكَ یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر بھی پیچھے آیا یہ لوگ یا کہیے وہ لوگ اُلَيْكَ یہ لوگ عَلَى حُدًا ہدایت پر ہیں مِرْرَبِّهِم اپنے رب کی طرف سے مِن سے رَبْرَبْهِم اُن کے مِرْرَبِّهِم اپنے رب کی طرف سے وَأُلَيْكَ اور یہی لوگ ہیں ہم یہی الْمُفْلِحُون جو فلاح پانے والے ہیں آئیے اب اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْلَامْ مِیم یہ تو ہم کر چکے ہیں عَوْزُ بِاللَّهِ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مِنَ الشَّيْطَان شَيْطَان کے شر سے الرجیم جو مسترد کر دیا گیا بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جس کی رحمت بے پناہ ہے الرحیم جس کی انعیت ہمیشہ کے لیے ہے عَلِفْلَامْ مِیم یہ سورہ عَلِفْلَامْ مِیم ہے ذَالِكَ الْكِتَاب یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا یہ کتابِ الٰہی ہے لا ریبا کوئی شک نہیں فیہی اس میں یعنی اس حقیقت میں خدا یہ ہدایت بن گئی ہے للمتقین ان پرہیزگاروں کے لیے اللہ زینہ وہ لوگ کے جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں وہ احتمام کرتے ہیں السلاطہ نماز کا وَمِمَّا اور اس میں سے کہ جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ کے جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بِمَا اس پر کے جو انزلا اتارا گیا نازل کیا گیا الیکہ آپ کی طرف یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وَمَا اور جو انزلا نازل کیا گیا مِن قبلِك آپ سے پہلے وَبِالْآخِرَتِ اور آخرت پر ہم وہ یقنون یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ یہ لوگ ہیں عَلَى هُدَمْ مِلْرَبِّهِمْ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَالَائِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم یہی المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں آئیے اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ میں پھر کرتا ہوں عَوْزُ بِاللَّهِ نہیں معاف کیجئے گا میں اربی میں پڑھتا ہوں عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِفْ لَا مِمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله عزيزي بَتَعْيَّ أَنزِلَ